بسم اللہ الرحمن الرحیم اشترام علیکم ناظرین میں ہوں جاوی جوزوی خواضرات خان لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے خان صاحب کا تعلق بہارت کے ظلک ترنال سے تھا اور وہ اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگید دار اور نواب تھے لیکن انہوں نے تقسیم ہن کے بعد نہ صرف اپنی ساری زمین اور جاہدات چھوڑ دی بلکہ پاکستان آ کر اس جاہدات کے عوض کوئی کلین بھی جمع نہیں کروایا خان لیاقت علی خان کے پاس پاکستان میں ایک انچ زمین کوئی ذاتی بینک اکاؤنٹ اور کوئی کاروبار نہیں تھا خان صاحب کے پاس دو ایچکن تین پتلونے اور بوسکی کے کمیس تھی اور ان کی پتلونوں پر بھی پیمند لگے ہوتے تھے وہ پتلونوں کے پیمندوں کو ہمیشہ اپنی ایچکن کے نیچے چھپا لیتے تھے سولہ توبر انیس سوہ کامن کو جب راول پنڈی میں خان لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان کی ناش پوسٹ مارٹنگ کے لیے لے جائے گی تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باکستان کے پہلے وزیراعظم نے ایچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی چرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراختے شہادت کے وقت نہ صرف خان صاحب کا اکاؤنٹ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی خان صاحب اپنے درزی، ہمی ٹریلر اور ایک کریانہ سٹور کے بھی مکروز تھے بیگرم رنال عاقد علی خان نے خان صاحب کی شہادت کے بعد حکومت کو بتایا کہ حکومت نے وزیراعظم ہاؤس کے لیے چینی کا کوٹہ دیکھا تھا یہ کوٹہ جب ختم ہو جاتا تھا تو وزیراعظم، ان کی بیگم، ان کے بچوں اور ان کے مہمانوں کو بھی چائے پھیکی پینا پڑتی تھی خان صاحب پچاس کی دہائی میں ایک بیروکر نے بیگم رنال عاقد علی خان سے پوچھا انسان ہمیشہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے خان صاحب نے کیوں نہیں کیا تھا بیجن صاحب نے جواب دیا یہ سوال میں نے بھی ایک پار خان صاحب سے پوچھا تھا لیکن خان صاحب نے جواب دیا تھا میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایک لباس دوسری بار نہیں پہنا تھا میرے خاندان نے مجھے آکسفور یونیورسٹی میں خان صاحب خادم اور ڈریور دے رکھا تھا اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے لیکن ہمارے گھر میں پچاس سے سو لوگوں تک کا کھانا روزانہ پکتا تھا لیکن جب میں پاکستان کا وزیر عظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا لیاقت علی خان اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لئے وزارت عظمہ منتخب کر لی بیگن صاحب کا کہنا تھا کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی اپنے لئے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کیا پاکستان کے سارے عوام کے پاس کپڑے ہیں میں جب اپنا مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگ اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے لئے کچھ رقم جمع کرنے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کے تمام لوگوں کے بیوی بچوں کے پاس مناصف رقم موجود ہے مجھے جب ان تمام سوالوں کا جواب نفی میں ملتا ہے تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں لیاقت علی خان ایک غریم ملک وزیراعظم کو نیا لباس لمبا چوڑا دسترخان اور ذاتی مکان سیب نہیں دیتا خاضرات ایک وہ پاکستان تھا اور ایک آج کا یہ پاکستان ہے آپ ذرا خبر ملاحظہ کیجئے صدر آسف علی زرداری نے امریکہ کے دورے کے دوران اپنے باز وفاقی وزراء کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کا نوٹس لے لیا یہ خبر آج پاکستان کے تمام اخبارات میں شائع ہوئی ہے خبروں کے مطابق ایک وزیر نیو یاک کے کلب میں نشے کی حالت میں ایک امریکی کے ساتھ الچ پڑے تھے دو وزراء پاکستانیوں کے ایک ایسے فنکشن میں شامل ہوئے تھے جس میں ڈھول اور پنگڑے کا بندوبست کیا گیا تھا ایک وزیر کو قرائے پر لیموزن گھڑی لے کر نیو یاک کی سیر کروائی گئی تھے دو وزراء نیو یاکی ایک ٹاپلیس پار میں دیکھے گئے تھے اور یہ لوگ ایک انڈین مجرک کلب گھنگرو نائٹس میں بھی گئے تھے جہاں ان کے ساتھیوں نے ان پر سولہ ہزار ڈالرز کی بیلیں نشاور کی تھی وزراء کی یہ ساری سرگرمیاں پریس تک پہنچیں چنانچہ صدر نے ان تمام خبروں کا شدید نوٹس لے لیا اور شاید اب ان پر کاروائی بھی ہو جائے لیکن آجویں سوال یہ ہے کہ یہ ساری سرگرمیاں کس وقت ہو رہی ہیں ناجو یہ ساری سرگرمیاں اس وقت ہو رہی ہیں جب سوات اور بنیر کے پندرہ لاکھ لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں اور یہ لوگ دو وقت ہی روٹھی درد کیے کھولے اور ساپ پانے کے کلاس کے لیے درس رہے ہیں خواہدرات